ہیر سٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیر سٹریٹنر چاہیے ہوگا جسے میں نے وارم ہونے کے لیے لگا لیا ہے چارجک پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے وہ آن ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی ٹیل کوم ٹیل کوم کی بیک سائٹ آپ دیکھ لیجئے یہاں سے ہم ہیرز کو اٹھانے کے لیے لگ کرنے کے لیے کام میں لکے آتے ہیں اور یہ دونوں پروڈکٹ آپ کو ایزی لی جو ہے کسی بھی شاپ سے مل جائیں گی ہیرز کی پارٹیشن ہم کرتے ہیں ٹیل کوم کے ساتھ اور ہیرز کا پرفیکٹ جو ہے وہ لائن جنریٹ ہوتا ہے اس کی جو بیک سائٹ پہ جو ٹیل بنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو ٹیل کوم کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم پورشن جو ہے وہ کر لیتے ہیں پارٹیشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دی تو ہیرز ٹریٹنر جو ہے وہ جب ہیٹ اپ ہو جائے گا تو اس کے بعد 2 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہم نے روٹ سے دینا ہے اور اس طریقے سے ہیرز میڈل میں رکھ کے اس کو سٹریٹ کرتے جانا ہے اچھا فرن کے ہیرز تو کافی جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں لیکن جو بیک کے ہیرز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے جب بھی آپ نے ایک پارٹ اٹھانا ہے ہیرز کا تو آپ نے سب سے پہلے اس کی کومبک کرنی ہے اچھے طریقے سے ٹینگل فری کرنا ہے ہیرز کو آپ نے کر لینا ہے ہلکا سا ویٹ ٹھیک ہے ہیٹ پروٹیکٹنگ سپریج جو ہوتا ہے یا سیرم وہ آپ نے پہلے لگا لینا ہے ہلکا سا سپریج کرنے کے بعد سیرم لگا لیں سیرم لگانے کے بعد آپ جو ہے ہیرز ٹریٹنگ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ہیرز کو خراب نہیں کرتی جو اس کے فولیکلز ہوتے ہیں یا کیوٹیکلز ہوتے ہیں وہ اوپن نہیں ہوتے ورنہ ہیٹ کے ہیرز کے لیے کتی ہامفل ہوتی ہے تو اس کے ڈیمیجز سے بچنے کے لیے ہمیں پھر ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں بھی اپلائی کرنی پڑتی ہیں ابھی میں ہاں پر آپ کو سٹریٹنگ بتا رہی ہوں سٹریٹنگ کریے کچھ اور بھی پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں کچھ اور آئٹم بھی یوز ہوتے ہیں مشین یوز ہوتی ہے جو کہ کمائی کی ہے جیسے نووہ کا 3-1 سٹریٹنر اور کرلنگ مشین بھی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سمپل سٹریٹنر ہے تو اس طرح سے ہم کرتے جائیں گے سٹریٹ ہر دفعہ آپ نے سٹریٹ کرنا ہے اور پھر کم کے ساتھ جو ہے اس کو سٹل کرنا ہے اچھا ایج جو ہوتے ہیں یا سپلٹ اینڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا ایسے باہر کی طرف کرل دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کے ہیئرز جو ہیں وہ الکے سے جو ہے والیم لے کے آئے نیچے سے اگر آپ بلکل ہی سٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دین پھر سمپلی اسی طرح جیسے میں کر رہی ہوں یہی پروسیجر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ہیئرز کو کبھی بھی روٹس سے جو ہے سٹریٹننگ آپ مت کیجئے گا کیونکہ ہیئر ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہیئر فالنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اکثر بیوٹیشنرز کو اور بچیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بلکل نہ روٹس سے جا کے لگا دیتی ہیں بلوڈ رائی کو یا ہیئر سٹرینڈر کو تو یہ بلکل غلط چیز ہے اس سے آپ کے ہیئرز کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور پھر ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرنٹ سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیکنڈ سائٹ سے یہاں پر بھی آپ نے اسی طریقے سے جو ہے وہ پارٹس لیتے جانا ہے تھوڑے تھوڑے اور تقریباً دو سے تین سنٹی میٹر کا میں فاصلہ دے رہی ہوں روٹس کو اور اس کے بعد اس طرح سے ہیٹ اپ چکے ہوگا ہوا ہے سٹریٹنر دیکھئے جہاں سے میں نے سٹریٹ کرنا شروع کیا ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک لائن آ گئی ہے اس طرح سے تھوڑا سا سلولی نیچے کی طرف لے جاتے ہوئے آپ نے سٹریٹ کرتے جانا ہے اس کی ہیٹ کی وجہ سے ہیئرز تو ایک توڑ ڈرائی ہو جائیں گے دوسرا سٹریٹ بھی ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ چاہتی ہیں اگر ہیئر سٹائلنگ جیل وغیرہ یوز کرتی ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن بھی پہلے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے ہیئر سٹریٹنر اور اسی طریقے سے پارٹس جو ہے وہ لیتے ہوئے میں تمام ہیئرز کو سٹریٹ کرلوں گی اچھا جی اس کے اندر جو مشینز باقی یوز ہوتی ہے اگر آپ کا سلون ہے تو پھر آپ لاز بند ان کو بھی رکھئے آج کل جیسے والیوم دینے کا بھی تھوڑا سا ٹرینڈ ہے اور کریمپنگ کرنے کا بھی ٹرینڈ ہے کیونکہ پہلے تو بیک کومنگ کی جاتی تھی اب بیک کومنگ کا اتا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ایکسیسریز استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے ہیئرز کو والیوم دے دی جاتا ہے اچھا اگر آپ سلون کے اندر کام کر رہی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے کریمپر بھی چاہیے ہوگا آپ کو کرلر بھی چاہیے ہوگا ہیئر کرل برش جو ہوتا ہے وہ بھی چاہیے ہوگا اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اینڈ میں جو ہے سٹریٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھے گا جتنے بھی بیگنرز ہیں پھر آپ لوگ وہی کوئسٹن جو ہے کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں جو آلرڈی میں بتا چکی ہوں اچھا اسی طریقے سے تھوڑے سیکشن کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ہیٹ ہے وہ پرپر طریقے سے تمام ہیئرز کے اوپر آ جائیں اور ہمیں بار بار جو ہے وہ سٹریٹننگ نہ کرنی پڑے کیونکہ اگر آپ بار بار بھی لگائیں گے سٹریٹنر ایک ہی جگہ کے اوپر ایک ہی پورشن کے اوپر تو وہاں سے بھی آپ کی ہیئرز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اپنے چیزیں ہیں جو مائن میں آپ نے رکھنی ہے تو بیک سائٹ کے جو ہیئرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے جلدی نہیں ہوتے ڈرائی تو اس لیے ان پر تھوڑا سا وقت لگتا ہے اب 15 وارڈ کا جو ہوتا ہے ہیئرز ریٹنر کیونکہ اس میں وارڈز اگر آتے ہیں وہ بھی اناف ہوتا ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ وارڈز کا لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں لیکن ہیئرز کو ہیٹ سے پروٹیکشن کے لیے لازمین آپ نے سیرم یا جو آپ کا سپری ہوتا ہے اس کو آپ نے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اینڈ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ہم کرل دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا اور بہت ہی سلو سلو جو ہے اپنے لے کر آنا ہے سٹریٹنر کو تاکہ ہیئرز جو ہے وہ اچھے طریقے سے سٹریٹ ہو سکیں اس میں اگر آپ کے پاس میں ٹوٹل یہاں پہ نا کیمرے کے اندر دیکھ کے شوٹ کر رہی ہوں میں نے سامنے کوئی میرر نہیں رکھا ہوا سلوڑی سلوڑی اسی وجہ سے شوٹ کر رہی ہوں تاکہ جو بکنرز ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکے تو آپ کو یہاں پر پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے ہیئرز یہ والے ڈرائی ہو چکے ہوئے ہیں اور جو بیک سائٹ کے ہیں وہ ابھی ویٹ ہیں تھوڑے ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ شائن بھی بتا رہی ہوگی آپ کو اس کے بعد ہم نے کرنا ہے تمام ہیئرز کو سٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے بلو ڈرائی کرنا ہے بلو ڈرائی برش آپ کو چاہیے ہوگا یہ بھی عام مارکیٹ سے آپ کو مل جاتا ہے اور ہیٹ کوشش کریں کہ جب آپ سٹریٹننگ کر لیں اس کے بعد بہت ہی میڈیم سے آپ نے رکھنی ہے تیز نہیں رکھنی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ فولیکلز یا کیوٹیکل اوپن نہ ہو جائیں اس وجہ سے آپ نے جو بلو ڈرائی ہے اس کو ہمیشہ تیڑا کر کے یوز کرنا ہے اور ساتھ میں روٹس کے اندر اپلائے نہیں کرنا روٹس کے اندر اگر اس کی ہیئر ایئر جائے گی تو پھر ہیئر فالنگ بہت زیادہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ وولیم وائز کرنے کے لئے نیچے کی طرف برش رکھا جاتا ہے اور اوپر کی طرف ہیئرز کیے جاتے ہیں اگر آپ نے سٹریٹ کرنے ہیں تو پھر آپ اسی طریقے سے سٹریٹنگ فارم کے اندر ہی اوپر کی طرف برش رکھیں اور اس کو سٹریٹ کرتے جائیے یہ اس طریقے سے کر کے سٹریٹ ہو جائے گا ساتھ میں آپ نے ٹینگل فری جو ہے وہ کرتے جانا ہے اگر ٹینگل اس کے اندر بن رہے ہیں اپنے بال سٹریٹ کرنے میں اور دوسرے کے سٹریٹ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے آگے چل کے میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ سالون کے اندر کسٹمر کا کر رہی ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا فرق جو ہے وہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ہم جو ہے ہر اس کو بیک سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کا وولیم دے لیتے ہیں تو یہ جناب سپلٹ اینڈز کے اوپر آپ نے ہمیشہ سپلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیکشنز کرنے ہیں اس طریقے سے سیکشنز آپ نے لازمین کرنے ہیں اگر آپ کسٹمر کا کر رہی ہیں تو پھر آپ نے لازمین سیکشنز کرنے ہیں اس طرح سے تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے اس طریقے سے سیکشنز کرنے کے بعد آپ نے بلوڈ رائے شروع کرنا ہے اور نیچے سے جیسے میں نے بتایا کہ برش کے ساتھ ہم کرلنگ دیتے ہیں یا ہیر سٹریٹنر اگر آپ یوز کر رہی ہیں تو دن بھی آپ نے حلف کا سا کرل جو ہے اگر آپ کسٹمر کا کر رہی ہیں تو پھر آپ دیں گی کیونکہ یہ بیک سائٹ پہ تھوڑے سے ولمائز ہو کے نظر آتے ہیں تو اگر آپ اپنے فرنٹ سے کر رہی ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوگا اور سالون کے اندر اگر سٹریٹ کر رہی ہیں بلکل تو وہ اس طریقے سے ہوگا یہ بھی ولم دینے کے لئے جو ہے استعمال کرتے ہیں اس ٹرٹنر کے ساتھ بھی آپ اس طریقے کے کرل جو ہے وہ لاسکتی ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر آپ بلو ڈرائی برش اور بلو ڈرائی کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس طریقے کے کرل جو ہے وہ لاسکتی ہیں بلو ڈرائی کا برش جو ہے یہ بھی مل جاتا ہے اس کے لئے سمپلی آپ کو یہ ولی پروڈکٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی اور یہ بھی ایزیلی مل جاتی ہے مارکٹ کے اندر ٹرنٹی فائیو ہنڈر ایزیلی آپ کو اس طریقے کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں یہ جو کہ خود چارجنگ پہ لگی ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو ہیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں بیٹی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی باقی کوئی کسیہ نہ ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اور ملتا ہے نئی ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال